بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلات والسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وبرکاتہ میں ماجد تاریخ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ڈیوو ٹیک کی ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو کا مقصد جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ ہمارے ڈسٹریبیوشن کے number one software wholesale کے number one software اور even retail کے number one software دیوو مینجر کے اندر opening stock کس طرح لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں software کی طرف میں purchase کی detail میں نہیں جاؤں گا because purchase کی detail کی already ہماری ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ distributor ہیں تو یہاں پر اس وقت purchase کی purchase کیسے لی جاتی ہے corner کے اندر top right corner کے اندر اس وقت card آ رہا ہوں گا کہ purchase کیسے لی جاتی ہے اور اسی کے بعد دوسرا جو card آئے گا وہ آئے گا retail کی demonstration ویڈیو کا اس کے اندر بھی purchase ہم نے لے کے دکھائی ہیں تو آپ اپنی particular ویڈیو سے آپ purchase لینا سیکھ سکتے تو میں purchase کی detail میں نہیں جاؤں گا اچھا ایک question یا raise ہوتا ہے کہ بھائی ہم purchase سے opening کیوں لیتے بلکہ ہم opening کا کوئی اور menu کیوں نہیں ہے ہمارے software میں بالکل اس کا menu موجود ہے مگر ہم اس menu سے اس لیے opening نہیں لیتے کہ اس کے اندر net rate نہیں بنتا یعنی جو آپ کی cost ہے stock کی وہ نہیں بنتی کیونکہ آپ quantity ڈالتے ہیں وہ automatically TP کے ساتھ اس کی value بنتی چلی جاتی ہے اس میں جو discount آپ کو company سے ملتا ہے یا کسی item پر کوئی اضافی bonus ملا ہوا یعنی جس وقت آپ software کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس opening stock کیا پڑا ہوا ہے تو اس وقت آپ کو سب سے بہتر پتا ہے کہ میرا opening stock مجھے کس حساب سے آیا ہوا اس میں میرے پاس بونس کتنا پڑا ہوا ہے اس میں میرے پاس مجھے discount کیا آیا ہوا ہے کوئی special offer سے تو مجھے یہ مال نہیں ملاتا جس کی وجہ سے مجھے ایک اچھے rate پہ ملاتا تو اس وجہ سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اس کی purchase لیں لیں because purchase آپ کی دیوئی information سے آپ کی جو یہاں discount ڈالیں گے یا آپ bonus ڈالیں گے اس information سے purchase automatically net rate بناتا ہے تو آپ کے stock کی ایک بہترین cost جو ہے وہ purchase بنا سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ حل دکالا کہ آپ purchase لیں اور پھر اس کو jv کے تھو آپ جو ہے وہ account for کر دیں تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز درکار ہوتی ہے وہ یہ درکار ہوتی ہے کہ آپ اپنے نام سے ایک company بنا لیں آپ اپنے نام سے ایک company بنا لیں جو بھی آپ client کا جو بھی نام ہے for example ہم ڈیو ٹیک کے نام سے کام کرتے ہوں میں یہاں پہ ڈیو ٹیک نام کی company بنا لیتا ہوں یہ صرف میں purchase کے accounts کے لیے بنایئے میں نے ایک company company بنانے کا طریقہ اگر آپ سیکھنا چاہے تو یہاں پہ ہماری دوسری ویڈیو اس وقت card آرہا ہوگا top right corner کے اندر جس کے اندر آپ how to جو ہے نا وہ اس میں item party بنانے کا طریقہ لیکن سب سے پہلے ہم نے company بنانا اسے گئے تو اس سے آپ company بنانا دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں بہرحال میں نے company بنانا لی پھر میں purchases میں آگیا new کیا مجھے ایک number مل گیا آپ کو normally یہ number جو ملے گا یہ number one ملے گا because آپ پہلی بنا رہے ہوں گے اور آپ نے یہاں جو date ڈالنی ہے آپ کو جس مہینے سے کام شروع کرنا ہے آپ پہلی تاریخ سے normally کام شروع کرتے ہیں تو جس مہینے سے آپ کو کام شروع کرنا ہے آپ اس سے ایک دن پیچھے کی date ڈالیں for example آپ کو کام شروع کرنا ہے ایک جون سے تو یہاں پہ آپ ڈالیں گے اکتیس مہین آپ کو کام شروع کرنا ہے ایک مہین سے تو یہاں پہ آپ ڈالیں گے تیس اپریل تو اس طرح آپ وہ date ڈالیں گے جو آپ کے کام شروع کرنے آپ کی کام شروع کرنے والی پہلی date سے پچھلی date آپ ڈال دیں گے تاکہ وہ opening کی صورت میں آ جائے اور یہاں پر آپ party میں وہی company لے لیں گے جو بھی آپ نے اپنی نام سے بنائی ہے تو ڈیوٹیک جہاں پر نہیں آ رہا بہرحال میں کوئی بھی xyz company لے گا for example میں یہاں لے لیتا ہوں ڈیوٹیک آ نہیں رہے بہرحال میں کوئی بھی لے لیتا ہوں let's suppose میں مدینہ medical store بکرانی روڈ لے لیتا ہوں اب یہ میں نے کوئی بھی آپ اپنے نام سے company بنائی گیا لے لیں گے اصل میں میں جو یہ وہ credit note میں کھڑا ہوں اس ویسے یہاں نہیں آ رہا ہے میں exit کرتا ہوں sorry trade میں میں آ گیا purchase میں میں آ گیا new کیا میں نے purchase میں آنے کے بعد میں نے purchase کا number ڈال دیا تو میں یہ number میں لکھ دوں گا opening یعنی یہ جو ہمیں invoice آتی ہے company distributor کی طرف سے اس کا اس کا جو ہے وہ invoice number ہم ڈالتے ہیں میں opening لکھ دوں گا party میں میں نے ڈیوٹیک لے لیا ڈیوٹیک لینے کے بعد میں نے آگے باقی سب چیزیں چھوڑ دی اور میں نے item ڈالنا شروع کر دیا for example میں نے پہلا item ڈالا اب آکس اور میں نے اس پہ quantity ڈال دی جی مجھے دس ملی ہوئی ہے جو بیچ ہے وہ بیچ ڈال دوں گا میں پھر اس کے بعد بیچ کی expiry expiry سب ڈالتا میں چلا جا ہوں گا اس طرح میں ایک دو تین چار پانچ چھے دس بیس پچاس سو پانچ سو ایٹمز میں opening ڈال دوں گا میں opening ڈال دوں گا تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے net amount بنتا چلا جا رہا ہے اس پرچیس کا یہ net amount آپ نے نوٹ کرنا ہے اب آپ چاہے ہر کمپنی کی علیدہ علیدہ پرچیس بنائیں یا آپ ایک ہی پرچیس میں ساری کمپنی کا مال ڈال دیں پارٹی آپ نے ڈیووٹی ایک ہی لینی ہے اور یہ net amount بنتا چلا جا رہا ہے اس کو مزید دیکھنے کے لیے آپ اسی نمبر کی جو آپ کی case میں ون نمبر پرچیس ہوگی اسی پرچیس کو فائنڈ کرائیں پرنٹ کریں اور سکرین پر لے لیں تو یہاں پر بھی یہ total amount آ رہا ہوتا ہے سات ہزار پانچ سو اکتیس سوری پچھتر تین سو پندر روپن یہاں پر آ رہے ہیں لیکن جو میں نے بنائی تھی وہ ہے ون نائنٹی ایٹ اس کا عطا بارہ سو اکیابن روپے اب جب آپ نے پرچیس لے لی تو اس سے دو کام ہو گئے ایک کام تو یہ ہو گیا کہ اس سے آپ کا سٹاک اوپننگ میں آ گیا اور دوسرا کام یہ ہو گیا کہ اس سے آپ کا جو ایم وہ اکاؤنٹ ڈیوو ٹیک کے پیسے آپ کے اوپر چڑ گئے یعنی سوفیئر میں ڈیوو ٹیک کے پیسے آپ کے اوپر چڑ گئے اب آپ نے اس ڈیوو ٹیک کے پیسے یہاں سے اٹھا گیا وہ ڈالنے کیپٹل میں بھائی اتنی سے اتنا سا کام کرنا تو یہ ایکزٹ کیا اس کا طریقہ یہ ہے اکاؤنٹس میں آ گئے اور اس کے بعد ہیڈز میں آ گئے اور جیویز میں آ گئے میں تھوڑا اس طرف سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے اکاؤنٹس میں آ گئے ہیڈز میں آ گئے اور جیویز میں آ گئے نیو کیا ٹائٹل آدھی آدھی اوپنگ سٹاک ٹائٹل آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوئی بھی انفرمیشن ہو سکتی ہے تو میں یہاں پہ اوپنگ سٹاک ڈال رہا ہوں اس کے بعد وہی ڈیٹ جس ڈیٹ کے اوپر آپ نے پرشیز لیے فور اکاؤنٹس میں آ گئے ہیڈز میں آ گئے ہیڈز میں آ گئے نیو کیاں بنا لیا اپنے کیپٹل اس کا ٹائپ بھی کیپٹل لے لیا اور سیف کر لیا دوبارہ بنا لیتا ہوں کیپٹل کیپٹل ٹائپ اور اس کو آپ نے کر لیا سیف یہ سیف ہو گیا اس کے بعد آپ دوبارہ ہیڈز کے اندر جیویز کے اندر آ گئے نیو کیا ٹائٹل ڈال دیا اوپننگ سٹاک اوپننگ سٹاک اور اس کے بعد ڈیٹ وہی ڈالی جو آپ نے پرشیز میں ڈالی تھی پہلے کریڈٹ کیا کریڈٹ کس کو کیا جی کریڈٹ آپ نے کیا کیپٹل کو کیپٹل ہو کر کے آپ نے ڈال دیا اوپننگ سٹاک ہی ڈیٹیل ڈال دی میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں تاکہ اگلے اس میں بھی میرے کام ہے کنٹرول اے کنٹرول سی کر لیا میں نے اور جو اس کا اماؤنٹ تھا جو کہ میں بھول گیا میں واپس اس میں جا کے دیکھ لیتا ہوں سوری تو 3-1 اور اس کے بعد میں نے نیو کیا 198 198 اور سوری 3-1 اماؤنٹ میں نے دیکھنا تھا فائن 198 اس کا اماؤنٹ 1251 روپے تو اماؤنٹ نوٹ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد ہیڈ بھی بن گیا اب آ جاتے ہیں جی وی کے اندر یہاں پہ ڈالا اوپننگ سٹاک ڈیٹ ڈال دی وہی جو پرچیز میں ڈالی تھی اس کے بعد کریڈٹ کیا کریڈٹ کر کے یہاں پر بھی آپ نے لیا کیپیٹل لے کے آپ نے وہی اوپننگ سٹاک اور 1251 روپے جو تے وہ کر کے آپ نے یہ نیچے سیف ٹران کر دیا اس کا آلٹر یہ شوٹ کٹ ہے اس کے بعد آپ نے کیا ڈیبیٹ ڈیبیٹ کرنے کے بعد دوسرا ہیڈ آپ لیں گے وہ کمپنی جو آپ نے اپنے نام سے بنائی ہے اس کے اس میں ڈیوٹ ہے کہ ڈیوٹ ہے کیا وہی اوپننگ سٹاک وہی 1251 روپے اور سیف ٹران کر دیا آپ نے یہ سیف ٹران کر کے سوری یہ 1551 ہوگی ہے اس کو میں نے ایڈٹ کیا ایڈٹ کر کے میں اس کو دوبارہ 1251 کرتا ہوں اگر آپ کو یہ جی وی کا پورا سمجھنا ہوگی یہ کیا ہے تو ہماری اکاؤنٹس پارٹ 3 ویڈیو کا یہاں لنک آ رہا ہوگا آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو میں نے 1251 کے سیف کیا اور پھر میں نے یہ سیف کر دیا اس طرح یہ واؤچر سیف ہو گیا اس واؤچر سے کیا ہوا کہ جو ڈیوٹ ایک کے 1250 روپے میرے اوپر چڑے دے پرچیز کی صورت میں وہ زیرو ہو جائیں گے اور کیپٹل پر ٹرانسفر ہو جائیں گے بس یہاں پر یہ جو یہ وہ ویڈیو کا اختتاب ہو جاتا ہے لیکن میں اتیاتن آپ کو دکھا دیتا ہوں اکاؤنٹ لیجر کس کا ڈیوٹ ایک کا اگر میں اکاؤنٹ لیجر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو ڈیوٹ ایک تو یہ دیکھئے یہ جیرن نمبر 198 1251 روپے اور جیوی نمبر 1 اوپننگ سٹوک 1251 روپے اور نل ہو گیا اسی طریقے سے اور یہ پیسے جائے کیپٹل کے اندر انکلوڈ ہو گئے ہیں کیپٹل کیونکہ یہ ہے وہ یہاں پہ آ نہیں رہا تو یہاں پر آگے میں اکاؤنٹ اکاؤنٹ لیجر کیپٹل کیپٹل کے بعد میں اسی طرح ڈیٹ لیتا ہوں تھوڑی لمبی کیونکہ میں نے دو ڈیٹس میں کام کر دیا ہے تو یہ اماؤنٹ یہاں پر آگے 1251 روپے کریڈٹ میں کیپٹل کے اندر کھڑا ہو گیا جو اکاؤنٹنگ رولز کے ساتھ سے بالکل ایکیوریٹ ہے تو اس طریقے سے کر کے آپ اوپننگ سٹوک لیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کرامت ثابت ہوئی ہوگی اگر ہاں تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوسرے تک پہنچائیے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ ہماری جو تمام اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں یوٹیوب پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ان باکس میں نوٹیفیکیشن مل جائیں امید کرتا ہوں آپ اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ انٹیکس رہیں گے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس سبڈیٹس ملتی رہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں اس ویڈیو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں تو یہاں پر ابھی ٹاپ رائٹ کورنر میں کارڈ آ رہا ہوں جس سے آپ اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ